اچھے اخلاق اور کردار کے ساتھ خوب روح صورت بھی اللہ کی ایک بڑی نعمت ہے جس کی طرف ہر انسان کا دل خود بخود کھینچا چلا جاتا ہے اس لیے باطنی حسن کے ساتھ اللہ نے اپنے تمام پیغمبروں اور رسولوں کو ظاہری حسن کی دولت سے بھی نوازا تھا چنانچہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بھیجے گئے تمام پیغمبروں اور پوری نسل انسانیت میں سب سے خوبصورت اور حسین شکل و صورت کے مالک ہیں اللہ نے سلطان عرب و عجم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مثل نہ کسی کو پیدا فرمایا اور نہ کبھی کوئی پیدا ہوگا حضور اپنی خوبیوں کمالات اور ظاہری خصوصیات میں ایسے یکتہ ہیں کہ اس میں آپ کا کوئی شریک ہی نہیں ہے امام قرطبی نے نکل کیا ہے کہ اللہ تعالی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مکمل حسن و جمال دنیا میں ظاہر نہیں فرمایا اگر حضور کا مکمل حسن ظاہر کر دیا جاتا تو کسی میں حضور کی طرف دیکھنے کی صلاحیت نہ ہوتی اللہ نے اپنے محبوب نبی کو جمال عطا فرمایا تھا دراصل حسن صرف رنگ کی سفیدی جازبیت اور ظاہری بناوٹ کے خوبصورت ہونے کو کہتے ہیں جبکہ جمال پوری جسم کے تمام اعضاء کا درست ہونا اور جسم کے تمام حصوں کے پرفیکٹ ہونے کو کہا جاتا ہے کہ اس سے آگے پرفیکشن کا کوئی تصور ہی نہ ہو لہذا اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حسن اور جمال دونوں میں آلہ ترین مقام عطا کیا تھا اور جسے ہم پرفیکٹ پسنیلیٹی کہہ سکتے ہیں اس حقیقت کو شائر مشرق لامہ اقبال نے یوں بیان کیا ہے کہ دنیا کے ہر رنگ و بوں میں جہاں بھی نظر دوڑائیں اس کی مٹی سے جو بھی حسن و چمک ظاہر ہو رہی ہے وہ یا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نور سے چمک دمک رکھتی ہے یا ابھی تک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں ہیں احادیث کی کتابوں اور صحابہ اکرام کے اقوال سے یہ پتا چلتا ہے کہ حضور کے جسم مبارک کے تمام حصوں میں مکمل تناسب پایا جاتا تھا اللہ نے اپنے محبوب کو تمام عیب اور نقص سے پاک رکھا تھا حضور سر سے پاؤں تک ایک مثالی شخصیت تھے صحابہ اکرام ہمیشہ حضور کی ظاہری شخصیت اور خوبصورتی کی تاریخیں مدہ اور شائری کیا کرتے تھے جو تاریخی کتابوں میں بھری پڑی ہیں جن میں شائر اسلام حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ کا ایک مشہور شیر ہے جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے یا رسول اللہ آپ سے زیادہ حسن جمال والا میری آنکھوں نے کبھی کسی کو دیکھا ہی نہیں اور آپ سے زیادہ جمیل کسی عورت نے جنا ہی نہیں حضرت ابو حریرہ، انس ابن مالک، عبداللہ ابن عمر، قاب بن مالک، جابر بن عبداللہ اور حضرت برہ بن عاظب رضی اللہ عنہ نے حضور کی خوبصورتی اور جسمانی بناوٹ حلیہ کو جس طرح بیان کیا ہے اگر ان تمام روایتوں اور اقوال کو ایک جگہ جمع کیا جائے تو وہ کچھ یوں ہے حضور کے جسم مبارک کا رنگ گورا سپیت تھا گویا ایسا معلوم ہوتا تھا کہ آپ کا بدن چاندی سے ڈھال کر بنایا گیا ہو حضور کا جسم نہایت ہی نر منازک تھا جس سے ایک خاص قسم کی خوشبو آتی تھی صحابہ کہتے ہیں کہ حضور کے جسم کی خوشبو سے زیادہ اچھی ہم نے کبھی کوئی خوشبو نہیں سوں گی یہاں تک کہ حضور کے جسم مبارک سے گرنے والے پسینے کو ہم جمع کر لیا کرتے اور اسے بطور اتر استعمال کرتے تھے لہذا حضرت انس کی والدہ بی بی ام سلیم رضی اللہ عنہ حضور کے لیے ایک چمڑے کا بستر بچھا دیتی تھی اور حضور اس پر دوپہر کو لیٹ کر آرام فرمایا کرتے لہذا آپ کے جسم مبارک کے پسینے کو وہ ایک شیشی میں جمع فرما لیتی پھر اسے ایک خوشبو میں ملا لیا کرتی اس لیے حضرت انس نے وسیعت کی تھی کہ میری وفات کے بعد میرے بدن اور کفن میں وہی خوشبو لگائی جائے جس میں حضور کے جسم مبارک کا پسینہ ملا ہوا ہو حضور سر کے بال رکھنا پسند فرماتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ پٹے رکھا کرتے تھے کبھی آپ کے بال آدھے کانوں تک رہتے کبھی کانوں کے لوہ تک اور کبھی کندوں کے قریب تک رہتے اگر سر کے بالوں میں مانگ نکل آتی تو اسے رہنے دیتے ورنہ مانگ نکالنے کی کوشش فرماتے حضور اپنے سر اور داڑھی میں ایک روز درمیان دے کر کنگھا کیا کرتے تھے آپ اکثر سر میں تیل لگاتے اور سر پر ایک کپڑا ڈال لیا کرتے آخری عمر تک حضور کے بال بہت کم سفید ہوئے تھے اور آپ کے داڑھی مبارک میں صرف سترہ عدد سفید بال تھے اس لیے آپ نے کبھی خضاب نہیں لگایا البتہ آپ کبھی کبھی مہندی کا خضاب لگانا پسند فرماتے تھے آپ کے بال نہ بلکل گھنگریلے تھے نہ بلکل سیدھے بلکہ درمیانی کیفیت کے تھے حضور نے حجت الودا میں جب اپنے بال اتروائے تو وہ صحابہ میں بطور تبرک تقسیم ہوئے بی بی ام سلمہ نے ان بالوں کو ایک شیشی میں رکھ دیا تھا اور جب کسی شخص کو نظر لگ جاتی یا کوئی مرض ہوتا تو آپ اسی شیشی کو پانی میں ڈبو کر دیتی تھی اور اس پانی سے شفا حاصل ہو جاتی حضور کا چہرہ مبارک نہایت ہی پرنور اور خوبصورت تھا نہ زیادہ گول تھا اور نہ زیادہ پھولا ہوا آپ کے دانت مبارک آبدار موٹیوں کے مانند تھے جو سفید چہرے کے ساتھ چمکتے تو یاکود کے موٹی کی طرح لگتے تھے حضور کی آنکھیں بڑی سیاہ اور سرمگی تھی جن میں سرخ ڈورے ٹیرتے دکھائی دیتے جب حضور کی طرف کوئی نظر کرتا تو یوں سمجھتا کہ آپ کی آنکھوں میں سرمہ لگا ہے جبکہ آپ کے آنکھوں میں سرمہ موجود نہ ہوتا تھا پیشانی مبارک کشادہ تھی بھوئیں باریک اور گھنی تھی اور دونوں بھوئیں اس قدر قریب تھی کہ دور سے دونوں ملی ہوئی معلوم ہوتی تھی اور ان دونوں بھوئوں کے درمیان ایک رگ تھا جو غصے کے وقت اُبر جاتا تھا آنکھوں کی پلکیں گھنی اور دراست تھیں اللہ نے حضور کو ایسا معجزہ عطا فرمایا تھا کہ ان مقدس آنکھوں سے آپ ایک ہی وقت میں آگے پیچھے دائیں بائیں اوپر نیچے دن رات اندھیرے اجالے میں بھی یکسہ دیکھ لیتے تھے حضور کی ناک نہایت ہی خوبصورت اونچی اور خمیدہ تھی ناک کی بلندی سے اس پر نور چمکتا معلوم ہوتا تھا حضور کے مبارک کان میں بھی معجزانہ شان تھی آپ خود ارشاد فرمایا کرتے کہ میں ان چیزوں کو دیکھتا ہوں جن کو تم میں سے کوئی نہیں دیکھتا اور ان آوازوں کو سنتا ہوں جن کو تم میں سے کوئی نہیں سنتا پیارے نبی کی رخصار مبارک نرم و نازک تھے یہاں تک کہ آپ جب گفتگو کرتے تو آپ کے دونوں گال ہموار ہو جایا کرتے حضور کی گردن مبارک نہایت ہی معتدل سراہی دار اور سڑول تھی جو خوبصورتی اور صفائی میں نہایت ہی بےمثل تھی حضور کی مقدس ہتیلیاں چوڑی گوشت سے بھری ہوئی کلائیاں لمبی بازو دراز جبکہ ہتیلیاں نہایت ہی نرم و نازک تھے جس سے ایک خاص قسم کی خوشبو آتی تھی چنانچہ جس سخت سے آپ مسافہ فرماتے وہ دن بھر اپنے ہاتھوں کو خوشبو دار پاتا حضور کا شکم اور سینہ مبارک دونوں ہموار اور برابر تھے سینہ چوڑا تھا اور مقدس چھاتیاں اور پورا شکم بالوں سے خالی تھا البتہ کندھوں اور کلائیوں پر کچھ بال موجود تھے آپ نہ ہی زیادہ لمبے قد والے تھے اور نہ ہی چھوٹے قد کے بلکہ آپ کا قد میانہ تھا لیکن جب حضور کسی لمبے قد والے شخص کے ساتھ چلتے تو اس سے بھی بلند نظر آتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ اس قدر روشن اور پرنور تھا کہ مسلسل دیکھنے پر آنکھیں چندیا جاتی چہرہ اثر سورج کی طرح روشن تھا اور کوئی شخص بھی آپ کی طرف نظر بھر کر نہ دیکھ پاتا حضرت جابر رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ میں نے رسول اللہ کو ایک مرتبہ چاندنی رات میں دیکھا اس وقت حضور ایک سرخ دھاری دار چادر اڑے ہوئے تھے میں ایک مرتبہ چاند کی طرف دیکھتا اور ایک مرتبہ حضور کے چہرے کو دیکھتا یہاں تک کہ میں نے فیصلہ کیا کہ حضور کا چہرہ چاند سے بھی زیادہ خوبصورت تھا ام المومنین حضرت آئیشہ فرماتی ہیں کہ مصر والے اگر میرے محبوب کے رخصار مبارک کے عصاف سن لیتے تو حضرت یوسف کی قیمتیں لگانا بھول جاتے اور زلیخہ کو ملامت کرنے والی عورتیں اگر میرے محبوب کی پیشانی کو دیکھ لیتی تو ہاتھوں کی بجائے اپنے دل کاٹنے کو ترجیح دیتی دراصل حضرت یوسف علیہ السلام اور دیگر حسینوں کا حسن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن کی ایک خیرات ہے حافظ ابن حجر لکھتے ہیں کہ ہر ایمان والے کا یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی کو بھی آپ کی طرح تخلیق نہیں فرمایا ہے اور نہ آپ کے بعد کوئی آپ کے مثل پیدا ہوگا کسی شخص کا ایمان اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتا جب تک وہ یہ تسلیم نہ کر لے کہ حضور کی ذات ظاہری اور باطنی کمالات ہر انسان سے بڑھ کر ہے